دوستو دنیا میں ایسے بے وکوف اور کم اکل والے انجینئر اور کاریگر موجود ہیں جن کے کام دیکھ کر آپ بھی کہو گے اگر آج شاہ جاہ جندہ ہوتا تو ان کی کاریگری دیکھ کر اس کا بھی سر چکرا جاتا اور انہیں انعام دینے کی بجائے ان کے دونوں ہاتھ جرور کٹوا دیتا تاکہ بھول کر بھی بھوشے میں ایسے کاریگری دوبارہ نہ کر سکے قسم سے آج ان کاریگروں کی کاریگری دیکھ کر آپ بھی ہس ہس کا لوٹ پٹ ہو جاؤ گے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ انہیں انجینئر کی دگری کس نے دی تو چلیے دوستو بینا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ویڈیو اور آپ کو دکھاتے ہیں فنی انجینئرنگ کے کچھ بہترین نمونے دوستو ہمارے دیش میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں انجینئرنگ کی کمی نہیں ہے پھر بھی آئے دن بیلڈنگ بریج جیسی بڑی بڑی عمارتیں بننے کے کچھ ہی دن بعد وہ بھی گر کر دھوست ہو جاتی ہے خیر ان معاملوں کو ہم فنی انجینئرنگ کا نام نہیں دے سکتے کیونکہ اکثر ایسے معاملے برشتہ چار کے کارن ہوتے ہیں جن میں سرکار اور انجینئر دونوں برابر کے دوشی ہوتے ہیں دوستو یہ تو رہی گمبیر مدے کے بعد اب بات کرتے ہیں فنی انجینئرنگ کی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گھر کی چھت کی کاشٹنگ ہو رہی ہے اور کاشٹنگ ہوتے ہی اچانک گھر کی چھت گرنے لگتی ہے جسے دیکھ کر آپ کے حاسی چھوٹ جائے گی اس ویڈیو کلپ کو دیکھنے کے بعد یہی لگتا ہے یا تو انجینئر انپڑ گوار تھا یا پھر کام کرنے سے پہلے نسا کر کے آیا تھا شاید اسی لئے چھت کے شیٹرنگ کا کام اچھی طرح نہیں کر پایا اور روف کاشٹنگ کے سمعی گھر کا چھت گرنے لگا خیر ان گھٹنا کے بعد انجینئر کے ساتھ گھر کا مالک کیسا برطاو کرے گا مجھے تو یہی سوچ کر ہسی آ رہی ہے دوستو اب ہم آپ کو جو الگ ویڈیو کلپ دکھانے والے ہیں اسے دیکھنے کے بعد آپ یہی کہو گے اس کام کو کرنے والا ویکتی انجینئر کی ڈگری پکا گھوس دے کر لیا ہوگا شاید اسی لئے اس نے ایسا کام کیا اب آپ ہی بتائیے گھر میں ٹوائلٹ کا دھرواجہ بھلا ایسے کون فٹ کرتا ہے اس کام کو دیکھنے کے بعد آپ کی ہسی نہیں رکنے والی خیر اس کام کو دیکھ کر انجینئر کو ہم یہی صلاح دیں گے بیٹا اب آپ اس بھائی صاحب کو دیکھئے جو اپنے آپ کو ایکسیلنٹ ویلڈر کہتے ہیں لیکن ان کی حرکتیں کسی مورک سے کم نہیں ہیں اب آپ کو بھلا ایسا انوکھا بیلڈر کہاں دیکھنے کو ملے گا جو بیلڈنگ کرتے سمیں اپنی گردان ہی ریلنگ میں فصالے واہ بیٹا بہت خوب بیٹے بیٹا ماج کر دی ماج کر دی واہ بیٹے ویسے دوستو کیا آپ نے کبھی ایسا انوکھا بیلڈر دیکھا ہے نیچے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے نمبر پور کیا آپ نے کبھی اتنے ٹیلنٹڈ مستری کو دیکھا ہے جس کی دیوار کھڑی ہونے سے پہلے ہی گر جائے خیر اس مستری کو سو توپوں کی سلامی مل لی چاہیے اور اس ویڈیو کلپ کو میوزیم میں دھروہر کے روپ میں سجا کر رکھنا چاہیے تاکہ آنے والے سمیں میں مستری اس ویڈیو کلپ سے پریڑنا لے سکے اور بھول کر بھی ایسی دیوار نہ بنائے ورنہ مکان مالک ایسے مستری کو انعام دینے کے لیے تلوار لے کر ڈھونے گا نمبر فائیو دوستو اب مستری کا انوکھا کام دیکھنے کے بعد دنیا کے سب سے مہان انجینئر کا بھی کام دیکھ لیجئے کہ کیسے انجینئر نے اس انوکھے بریج کو کھڑا کیا جس میں لگا ہوا سپورٹنگ پلر بریج کے سائیڈ میں ہے خیر اس انوکھے بریج کو دیکھ کر مجھے بولی وڈ کا ایک مشہور گانہ یاد آگیا کہیں پر نگاہیں کہیں پر نشانہ شاید انجینئرنگ سپورٹنگ پلر بریج کے بلکل سینٹر میں لگانا چاہتا تھا لیکن انجینئر کی نگاہیں اور نشانہ دونوں چھوک گئے اور وہ ایسا کام کر بیٹھا کی اس کام کے لیے اسے سو کڑوں کی سلامی جرور ملنی چاہیے نمبر سکس اب آپ اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھی چکے ہیں تو بھئیہ ویڈیو کو لائک جرور کرتیجئے اور اس بے وکوف مزدور کو بھی دیکھ لیجئے اب اس ویڈیو کلیپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ دو مزدور کام میں لگے ہوئے ہیں جس میں سے ایک مزدور ہاتھ سے ریت دھونے والی گاڑی میں ریت بھر رہا ہے تو وہیں دوسرا مزدور اسی مال دھونے والی گاڑی سے ریت کو نکال کر باہر فیک رہا ہے اب پتہ نہیں دونوں کون سا بھانگ پی کر آئے ہیں ان دونوں مرک مزدوروں کی بے وکوفی دیکھ کر آپ کے ہسی نہیں رکھنے والی ویسے ان نکم میں مزدوروں کو سرکار کی طرف سے مرکتہ کا بیسٹ آبورڈ ملنا چاہیے نمبر سیون اب اس مستری کو ہی دیکھ لیجئے جس نے سیدھی دیوار بنانے کے لیے دن بھر محنت کی پھر بھی ایک سیدھی دیوار خڑا کرنے میں ناکامیاب رہا ویسے اس مستری کا کام دے کر گھر کے مالک کا سر جرور چکرا گیا ہوگا اور اس مستری کو آبورڈ دے کر گھر واپس بھیج دیا گیا ہوگا خیر اس ویڈیو کلیپ کو دیکھ کر مجھے ایک چھٹکولہ یاد آ گیا بینہ بات کی لڑائی اور انجینئر کی پڑھائی سب کے بس کی بات نہیں ہے ویسے دوستو اگر آپ کو اپنے کسی دشمن کا گھر بنوانا ہو تو اسی مستری کو لے جانا نمبر ایک اب ہم آپ کو اس ویڈیو کلیپ میں دنیا کے سب سے مورک ویلڈر سے ملاتے ہیں ویڈیو کلیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کاریگر ویلڈر کو ایک لوہے کا بیڈ بنانے کا کام ملتا ہے لیکن یہ کیا اس بندے نے تو کمال ہی کر دیا اس نے بیڈ کے چاروں پیرو کو ایک دوسرے کے اوپوزٹ ویلڈنگ کر دیا اب آپ ہی بتائیے بھائیہ بھلا اس بیڈ پر کوئی کیسے سوئے گا مجھے تو لگ رہا ہے اب ویلڈر مالک کے ہاتھوں پٹے گا اور خوب روئے گا نمبر نائی دوستو آپ نے ٹی وی بنانے والے بہت سارے ایک سے بڑھ کر ایک الیکٹریشن انجینئر دیکھے ہوں گے جو ماتر کچھ ہی منٹوں میں ٹی وی کی گڑ بڑی کو ٹھیک کر دیتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی ایسا الیکٹریشن دیکھا ہے جو ٹی وی کی گڑ بڑی کو چپل سے پیٹ پیٹ کر سہی کر دیتا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے ماباپ اپنے بگڑیل بچوں کی مرمہ چپل سے کرتے ہیں اس ویڈیو کلپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ ٹی وی کی سکرین کو چپل سے پیٹ پیٹ کر سہی کر دیتا ہے ویسے دوستو کیا آپ ایسے الیکٹریشن سے اپنی ٹی وی کا مرمت کرانا چاہیں گے نمبر ٹیل دوستو ویڈیو میں لاشٹ میں ملیے دنیا کے سب سے مہان انجینئر سے جس نے سڑک سے بھی اوپر روڈ کا نالہ بنا رکھا ہے اب ایسے انجینئر کو کون سمجھائے کہ سڑک کا پانی نالے میں کیسے جائے گا اس کام کو دیکھنے کے بعد یہی لگتا ہے اس نالے کو بنانے والا ویقتی انجینئر کی ڈگری گھوس لے کر لیا ہوگا ونہاں گام کا مزدور بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ سڑک کا پانی نالے میں جانے کے لیے نالے کی ہائٹ سڑک سے نیچے ہونی چاہیے ویسے اس نالے کو بنانے والے انجینئر کو سو توپوں کی سلامی جرور ملی چاہیے اور لات گھونسے الگ سے تاکہ دوبارہ بھول کر بھی ایسا کام کرنے سے پہلے سو بار سوچے بے وقوف کہیں کا تو دوستو ان میں سے کون سا کاریگر سب سے مرک لگا کمنٹ میں جرور بتانا اور ایسی ویڈیو گر روز دیکھنا چاہتے ہو تو ہمیں کمنٹ میں لکھ کر بتانا